سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن کہا کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پسینے نکل رہے تھے ہاتھ پاؤں کام پر رہے تھے جب ابھی نندن کو انہوں نے پکڑا کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ رات کے نو بجے بھارت نے اٹیک کر دینا ہے دوسری بڑی جو پھر اس کے بعد خبر بنی فواد چودری نے کہا کہ ہم نے پلواما اٹیک کروایا تھا اور بعد میں اس کی انہوں نے تردید بھی کی مگر جس طرح انہوں نے باتیں کی وہ اپنا سچ اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کا سچ خود ہی مان گئے فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آئے جس طرح دہشتگردی پھیل رہی ہے جس طرح انٹالرنس کی ہم ایج میں رہ رہے ہیں انفرچنیڈلی وہ آپ کے سامنے آئے لیکن اس کے بالکل اپوزٹ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ کے ایک ٹی وی نے سٹیٹ رن ٹی وی نے پرافیٹ محمد پیس پی اپون ہم کی پکچر دکھائی ایک ڈرامے میں ایک جو ان کا اپنا انٹرٹینمنٹ کا ڈراما اس میں ایک پکچر دکھائی اور وہ چائنیز جو ہیں مسلمان ویگر مسلمان وہ اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو پروٹیس کر رہے ہیں فرانس کے خلاف کیوں ان کی آواز چائنہ کے لیے نہیں نکلتی میں بھی آج پوچھنا چاہوں گا ان سب سے کہ یہ اتنے جھوٹے اور منافق کیوں ہیں کہ جو کام چائنہ سٹیٹ رن ٹی وی میں کرتا ہے فرانس کا تو میڈیا بھی انڈیپینڈنٹ ہے تو چائنہ کے خلاف کوئی پروٹیس نہیں ہوں گے اپنے ہی ملکوں کے خلاف جہاں جہاں یہ رہ رہے ہیں یہ زہر اگلیں گے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے یہ ہیں دو بڑے ایجنڈا اور سب سے پہلے میں بات چیز شروع کرتا ہوں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ساغہ ہے پاکستان کی سیاست کا وہاں سے ہم اگر اس سے پہلے یاد دلاؤں گا کہ آپ ہمیں اس سپر چیٹ میں اپنے کومنٹس بھی دیجئے آپ کانٹیبیوشنز بھی دینا شروع کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کومنٹس بھی آتے ہیں پاکستان کا پلیٹیکل ساغہ جو کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے ذرا اس پہ نظر ڈالنے سے پہلے اس پر میرا ریویو لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ صادق عیاس کا وہ مختصر ویڈیو کلپ بھی دیکھ اور سن لیجئے ایک بار پھر کلپشن کی بات کی کلپشن کے لیے ہم تو آرڈننس نہیں لے کے آئے تھے جو رات و رات اور ایک دو مہینے وہ آرڈننس چھبا گے رکھا کلپشن کو ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اتنی اقصاص تو نہیں دی تھی جتنی کہ اس حکومت نے دی اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرامنسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آف آرمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا تو یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ہم مشبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو انسان وہ بات کرے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی آ جائے قومی اسیمبلی میں کوئی ہماری لیجسلیشن ہو جائے کوئی ہم کام کر سکے شکریہ تو سچ چھپا نہیں رہتا ایک نیک دن سامنے آ جاتا ہے اور اس سچ کو سامنے آنے میں کچھ زیادہ سمی نہیں لگا کوئی سال سوا سال بعد پاکستان کے فارمر سپیکر نیشنل اسیمبلی نے یہ کہہ دیا وہ بھی اب کہتے پھر رہے ہیں کہ میرا کانٹیکس نہیں تھا یہ والا مگر ریالیٹی یہی ہے کتنی کھل کے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ پسینے چھوٹ رہے تھے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور اب وہ بھی بچائرے ظاہر ہے خوف ہے ان کو پریشر ہے ان پر اسیبلشمنٹ کا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں میرا یہ کانٹیکس نہیں تھا مگر ان میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں کوئی ایمبیگریٹی نہیں ہے کوئی ایمبیگریٹی نہیں ہے اور یہی سچ ہے کہ پاکستان کی افواج کا یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتے ہیں وہ غریب لوگوں پہ ڈیزیڈنٹ پہ چاہے مہاجر ہوں چاہے بلوچوں پشنونوں سندھیوں ان پر تو ظلم ڈھا سکتے ہیں مگر جب کوئی ان کو کنٹری ان کے سامنے آن کھڑا ہو تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ ہے ریالیٹی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ صادق عیاض سب بتا رہے ہیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں ہم نے تو کبھی ایسی سخت زبان بھی استعمال نہیں کی مگر وہ ریالیٹی ہے کہ وہ جو بتا رہے ہیں سوپر چیٹ میں اس ساغہ پہ ہم باتچیت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس پر ایک اور امپورٹنٹ ڈویلمنٹ ہوئی جب صادق صاحب نے یہ بات پارلیمنٹ میں کی اس سے اگلے روز پاکستان کے بڑے ہی کی منسٹر فواد چودری نے یہ مانا کہ ہم نے پلواما پہ جا کے اٹیک کیا تھا اور ہم نے اندر گس کر مارا تھا بھارت کو لینگویج دیکھیں ایک منسٹر کی ٹھیک ہے بھارت کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے لیکن وہ ان کا کہنا اس لیے جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے واقعی اندر گس کے مارا تھا اگر انہوں نے پلواما میں اندر گس کے مارنا یعنی دہشت گردی کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے دنیا کو بتا رہے ہیں مگر اسی پارلیمنٹ پہ اسی فلور پہ کچھ مہینے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید اب یہ دنیا کا کام ہے دنیا اس بات کو سمجھے کہ جو اسامہ بن لادن کو شہید کہہ رہا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دنیا کو کیا سلوک کرنا چاہیے اور پاکستانیوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے بھی تو ستر اسی ہزار لوگ اسی شخص کی پھلائی ہوئی دہشتگردی کی وجہ سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مارے گئے ہیں اور ظاہر ہے اس دہشتگردی کے پیچھے بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انوالٹ تھی اور یہ مافیا تھا اگر وہ دونوں کے راستے جب الگ بھی ہوئے اسامہ بن لادن کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تو ان کا گول تو ہی کی تھا جس ملک کی قومی اسمبلی میں نیشنل پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر سٹنگ پارلیمنٹ سٹنگ پرائم منسٹر ان پارلیمنٹ یہ کہتا ہو کہ شہید اسامہ بن لادن پھر پیچھے کوئی شک و شبے کی گنجائش رہ جاتی ہے اگر رہ جاتی ہے تو پھر آپ میں سے اگر کسی کو شک ہے اگر پھر بھی یہ خیال ہے کہ وہ بھول ہو گئی عمران خان سے تو پھر مجھے آپ پہ شک ہوگا لیکن پاکستانیوں کی ایک بارحال تعداد ایسا ہی سمجھتی ہے جیسا مسٹر عمران خان سمجھتے ہیں خیر میں فواد چودری کا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں وہ پھر اپنی دہشت گردی کا اطراف کیسے کرتے ہیں سادق صاحب نے کل یہاں پر بات کی کہہ رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اگر آپ ایک ریاست کی ایک ایکٹیوٹی میں آپ کو عزت دی گئی آپ کو شامل کیا گیا آپ اسمبلی کے فلور کی اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں کہ جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا جس اعتماد سے انہوں نے آکے یہ باتیں کی یہاں پر کہ سپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی تانگیں کہاں پر رہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پر اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں اور جس طریقے سے آپ آکے یہ باتیں کریں اور آپ کہیں یہ وہ فخر ہے پلواما کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا یعنی کتنے افسوس کی بات ہے شرم کی بات ہے وہ اس دہشتگردی کو عمران خان کی کامیابی قرار دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے یہ جو منسٹر ہے اس کا یہ بیانیاں ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی پھر بیچے پیچے سے بیچ میں ایک آواز آتی ہے کہ نہیں وہ بعد میں گھس کے مارا تھا یعنی حد ہوتی ہے ڈبل فیس کی اور اگر بعد میں گھس کے مارا تھا تو کیا گھس کے مارا تھا اور وہ جو مو کھول کھول کے یہ شخص جو پاکستان کا جاہل منسٹر ہے فواد چودری نام کا یہ مو کھول کھول کے جب یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے ہم نے پلواماک اٹیک کیا تھا تو کیا یہ سلپ آف ٹانگ ہے یعنی شرم کی انتہا ہوتی ہے یہ سلپ آف ٹانگ نہیں ہے یہ واقعی سچ ہے ویسا ہی سچ ہے جیسے صادق عیاض کے مو سے سچ نکلا کہ ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے ان کے ہاتھ پاؤں کام پر رہے تھے اور پھر وہ سچ فواد چودری نے آ کر اگلا کہ ہم نے پلواماک اٹیک کیا تھا مگر دنیا پہلے ہی اس کو جانتی ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک پہلے ہی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ٹیررس ایک تھا پلواما میں اب تو منسٹر خود مان رہا ہے اور مبارک بات دے رہا ہے پارلیمنٹ کو قوم کو پرائم منسٹر کو سب کو دے رہا ہے کہ ہم نے بڑا عظیم کام کیا تھا یعنی دہشتگردی پہ یہ مبارک بات دیتے ہیں بہت ہی دکھ کی بات ہے اور شرم کی بات بھی ہے سوپر چیٹ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ آج آپ اور ہم بہت ہی امپورٹنٹ ایجنڈے پہ بات چیت کر رہے ہیں اور امپورٹنٹ ایجنڈہ ہے ہمارا آج کا پاکستان پاکستان کا اعتراف تیشتگردی کے حوالے سے پاکستان کا اعتراف کہ کس طرح وہ ڈرتے بھی ہیں بھارت کی افواج سے یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے پارلیمنٹینز کہہ رہے ہیں اور پھر منسٹر آکے انڈورس کر رہے ہیں اور اس ساری صورتحال پہ ہم بات چیت کو آگے لے کر چلیں گے مگر میں سے پہلے یاد دلاتا ہوں کہ آپ ہمارے سوپر چیٹ میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں آپ کے کوئسچنز آپ کی کانٹیبیشنز آنا شروع ہو چکی ہیں بہت بہت شکریہ دانواد اور جو ہمارا paypal.me slash tag tv international کا ایک آنٹ ہے جس کی ڈسکرپشن جو ہے ہماری ڈسکرپشن ویڈیو میں بھی ہوتی ہے سامنے سکرین پہ بھی چل رہی ہوتی ہے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اسی صورتحال پہ کہ مسٹر ایاد صادق نے کیا کہا فواد چودری نے کیا کہا اور پھر پاکستان کی آئی ایس پی آر یعنی اصل حاکم کے جو ترجمان ہیں فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کا سختی سے نوٹس لیا سختی سے نوٹس کس بات کا لیا ایاد صادق کی بات کا کہ انہوں نے کیوں بتایا کیوں ہمیں امبیرس کروایا کہ ہم درے ہوئے تھے انہوں نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ فواد چودری نے یہ معنی ہے کہ وہ دہشل گردی کا سیرہ ہمارے سر پہ باندھیں اس بات کا ذکر نہیں کیا ایس پی آر نہیں اس بات کا ذکر کیا کہ بہت ہی یہ بری بات ہے جو ایاد صادق نے یہ کہا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں اس پہ پاکستان کی فوج کوئی ہر بار بات کیوں کرنا پڑتی ہے اس بات کی وضاحت جو ہے وہ پاکستان کا فورن آفس بھی کر سکتا تھا اور اسی پر پاکستان کے ایک ڈیزیڈنٹ پولیٹیشن جو بہت ہی بریلینٹ پولیٹیشن ہے وہ کیا کہتے ہیں ذرا ان کے ٹویٹ میں دیکھتے ہیں محسن داورد یہ بات کرتے ہیں محسن داورد جی بالکہ ٹھیک کرتے ہیں اب یہ تو ریشنل بات ہے محسن داورد تو ایک پڑھے لکھے اور ریشنل انسان ہے لیکن یہ ریشنیلٹی کیا پریویل کرتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں نظر نہیں آتی پاکستان کے فوج کے ادارے میں نظر نہیں آتی سو میں سو میڈیا تک یہ نظر نہیں آتی اور باقی جو پاکستان کے ریلیجیس ادارے ہیں جو بھی اکراس دا بورڈ ہیں وہ اب آپ کے سامنے حال دوبارہ ہے کہ جس طرح فرانس کے خلاف پورٹیسٹ ہو رہا ہے میں بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ چائنہ میں فرانس کے کارٹونوں سے کہیں زیادہ خوفناک کام ہو اس پر کوئی ذکر نہیں ہو رہا کوئی پورٹیسٹ نہیں ہو رہا نہ بنگلہ دیش میں نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے عمران خان کی ٹویٹ آر یہ ڈیلی ٹویٹ آرہی ہے ڈیلی وہ دنیا کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ فرانس میں اسلاموفوبیا پہل رہا ہے ویسٹ میں اسلاموفوبیا پہل رہا ہے بغل میں ان کے جو چوٹی کے یار ہیں چین ان کے اسلاموفوبیا کا یہ حال ہے کہ ایک ملین سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ اس وقت کنسٹریشن کیم میں ہیں اور ان کا جو سٹیٹ ٹی وی ہے وہ دکھاتا ہے کہ جناب یہ دیکھئے یہ پرافیٹ محمد پیس پیپانم کی پکچر ہے یعنی وہ پکچر دکھانا مسلم کے مطابق تو غلط ہے بلاس پیمی ہے مگر وہ دکھا رہے ہیں اور کسی کی کوئی مجال نہیں ہے مسلمانوں کی نہ ویس میں بسنے والے مسلمانوں کی نہ پاکستان بنگلہ دیش ٹرکی کسی بھی مسلمان کنٹی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ چین کے بارے میں جلوس نکلیں جلوس تو دور کی بات ہے کنڈیمنیشن کر دیں یہ ان کا حال ہے لیکن مولوی وہاں کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس کے حوالے سے ایٹم بم بار نکالیں سنیے میں ان کا نام مولوی ایٹم بم رکھا ہوا ہے تو مولوی کا یہ کہنا ہے کہ ایٹم بم کو باہر نکالیں تو یہ مولوی خود ہی ایٹم بم ہے اس مولوی کی مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہیں جو چوریاں گھوپ رہے ہیں مار رہے ہیں دہشت گردیاں کر رہے ہیں یہ ایٹم بم بی تو ہیں جہاں یہ بہت ہی سیریس اور گریو سیچویشن ہے وہاں بہت ہی مزا کا خیص یعنی ہنسنے والی بات بھی ہے the most funniest thing on the planet what this مولوی is saying تو یہ ایک mindset ہے ہمارے لئے فنیس بات ہے مگر مولوی تو بہت سیریس ہے وہ واقعی ہی سمجھتا ہے مگر وہ سیٹم بم کی بات چین کے حوالے سے کبھی نہیں اس مولوی میں جرت کے کر سکے گا اور یہ ویس کے ساتھ بھی کیا میس کریں گے صرف بڑھ کے مارنا ان کا کام ہے میں نے پچھل دنوں کہا تھا کہ سوپر چیٹ لائی میں ہم بات چیت آپ تھوڑے سے ڈیفرن انداز کے ساتھ کیا کریں گے میں سوچ رہا تھا اور شاید اگلے ہفتے میں آپ کے ساتھ وہ یہ جو funniest situations ہیں ان پر میں بات چیت کروں گا کہ یہ جو پاکستان میں یہ جو انتہائی فنی انتہائی ridicule قسم کی statements ہیں unbelievable from مولویس تو پرائم منسٹر عمران خان from میڈیا تو آئی ایس پی آر لگتا ہے کہ ایک جوک ہے لگتا ہے کہ اس ملک کو ایک جوک میں رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے اور اردگرد کے جو کنٹریز ہیں آس پاس کے جو کنٹریز ہیں ان کو بھی ایک طرح سے انریسٹ ڈریکٹ یا انڈریکٹ رکھا ہوا ہے اور پاکستان کی معصوم غریب عوام وہ پس رہی ہے ڈال روٹی نہیں مہنگائی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے مگر یہ لوگ اپنی پولٹیکس کرنے سے باز نہیں آتے بہت سارے questions ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم بہت جلد questions لینا شروع کریں گے میں پہلے وہ چائنہ کے حوالے سے وہ tweet بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ ویڈیو کا چھوٹا سا حصہ بھی شیئر کرتا ہوں چائنہ کے ویگر مسلم ارسلان ہدایت صاحب نے یہ کہا کہ image of prophet محمد on a ٹی وی سیریز on a چینی سٹیٹ رن ٹی وی چینل سی سی ٹی وی کانٹیکس an ambassador from an Arab nation gets a portrait of the prophet محمد peace be upon him to the emperor during the ڈینگ ڈائنیسٹی can we now buy card chinese goods وہ بچہرے بہت مسہوم سا question کر رہے ہیں اس ٹویٹ کے نیچے ایک picture بھی ہے وہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں اس میں prophet محمد کا وہ portrait ریڈ دکھاتے ہیں وہاں پر اس ڈرامے کے اندر اور کوئی ان کو کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رہی کسی کے سر پہ جمبش بھی نہیں ہو رہی کہ ہم بات کر سکیں ہم للکار سکیں کہ ایسا نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں ارسلان عدایت جو ویگر مسلم ہیں کہ کوئی کیوں چائنیز گوڈز کی بائیکار کی بات نہیں مسلم کنٹیز میں کر رہا بائیکار تو ارسلان صاحب بہت چھوٹی چیز ہے مسلم تو بنگلہ دیش پاکستان ایک روس تا ورلڈ وہ تو جلاو کر رہے ہیں وہ تو گھراو کر رہے ہیں سعودی عرب میں فرنچ امبیسی کے باہر گاڑ پہ حملہ ہوا کل فرانس میں چرچ کے اندر جا کر حملہ ہوا کتنی افسوسناک صورت حال ہے یعنی اپنے انتہاؤں کو چھوئی ہوئی ہے یہ جو منافقت ہے اور یہ جو جہالت ہے اب میں آخر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں وہی جو ڈرامے میں دکھائے اب آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ ایک عرب نیشن کا جو امبیسیڈر ہے اس ڈرامے کے مطابق وہ پروفٹ محمد کی ایک تصویر کو پیش کرتا ہے جب وہ تصویر کو پیش کرتا وہ ویڈیو تو پورا دکھائے گیا ہم نے فورا کٹ دیا ہم نے کٹ دیا چونکہ ہم کسی بھی بڑی ہستی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جو ہوتا ہے نا انسلٹنگ ایلیمنٹ وہ ڈس ٹیس میں ہوتا چاہے اس کی فریڈم اور ایکسپریشن اجازت ہو لیکن ہم ایوائٹ کرتے ہیں ہم نے اس لئے کٹ دیا مگر چائنہ کے ٹی وی نے نہیں کٹا وہ اسی طرح ڈراما چلا اور ٹویٹر پہ بھی ارسلان ہدایت نے اس کو کیا ہوا ٹھیک کیا مسلمانوں کو مرر دکھا آئینہ دکھا مگر یہ آئینہ دیکھتے نہیں ہم لوگ ہم لوگ بس دوسروں کو ان کا آئینہ دکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں اپنے گربان میں جانکنا کبھی سیکھا ہی نہیں اور ڈبل سٹینڈرز منافقت اور جہالت کی انتہاؤں پر ہیں چاہے ہمارے لوگ پی ایش ڈی کر جائیں یعنی یہ کمال کی بات ہے تو یہ ہے سچویشن آج کی جو ہم نے آپ کے جی کا کویسشن لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے یہ آپ نے ایک ایسا مشکل سوال کیا اگر یہ رائٹ ٹریک پہ آ سکتے ہوتے وینے جی تو پھر یہ چنتہ ہی کہہ کیوں تھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ رائٹ ٹریک پہ آ سکتے ہیں لیکن یہا پہ ایکس ٹرمیس جو ریگولر مسلم ہیں وہ تو نائنٹی فائیو ٹو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہیں اپرینٹ لی ایکس ٹرمیس تو ون ٹو پرسنٹ کہا جاتا ہے تو ان کی چنتہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے یعنی مسلم کو نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ جو نائنٹی فائیو ٹو نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلم ریگولر مسلم ہیں وہ بھی ریشنالیٹی کی بات زیادہ تر نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی فردر جو ہے آگے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ بھی اسی طرح انہی ایکس مسلم مسلم کی آئیڈی آلوجی کو ٹو کرتے رہتے ہیں تو یہ سچویشن بہت ہی زیادہ آہ افسوسناک ہے سپر چیٹ میں ہم باتجیت کر رہے ہیں ان دو بڑے مدوں پہ اور ہمارے ساتھ جو اہم سیچویشن ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان نے جس طرح ٹیررزم کو کنفیس کیا گیا اور پھر جس طرح چائنہ میں پرافیٹ محمد پیس پی پون ہم کا پورٹیٹ دکھائے گا اور مسلمان کنٹیز میں کوئی حل چل نہیں کوئی حل چل نہیں وہ سب خاموش ہیں جیسے سام سونگا بلکہ پتہ ہی نہیں ہے وہ عمران خان سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے انٹرنیشنل ریپورٹر کہ یہ بتائیے ویگر مسلم کے ساتھ بہت برا سلوک آپ کبھی بات نہیں کرتے کشمیر پر صبح و شام آپ ٹویٹ دیتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا چائنا میں کیا ہوتا ہے تو یہ یعنی زلالت کی یعنی زلالت کی اس میں کوئی جہالت نہیں ہے کوئی منافقت نہیں ہے بہت بہت ہی لیول کا انسان ہے اور اس کے مزید لیول ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اب وہ فرانس پہ اور ویسٹن ورل پہ ٹویٹ دے رہا مگر چائنا میں وہ پورٹریٹ دکھا رہے ہیں پرافیٹ محمد پیس پی چائنا کے سٹیٹ ٹی وی پہ ہمت نہیں ہے شخص کی ایک لفظ لکھ سکیں یہ ہے یہ ہے اس کا میار اور یہ صرف عمران خان کا میار نہیں یہ یہ اکراس دا بوٹ ہے مسلم کنٹریز کا مہاتیر محمد کی آپ نے وہ ٹویٹ کل دیکھی ہوں گی اگر موقع ملا ہو بعد میں ٹویٹر نے ڈیلیٹ کر دیں کس قدر جہالت مہاتیر محمد کا یہ کہنا تھا میں نے کچھ ٹویٹ سیو کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جس طرح یہ دکھا رہے ہیں فرنچ والے تو مسلمانوں کو حق بنتا کہ ملین فرنچ مارتے ہیں یعنی یہ اندازہ کریں آپ کا اس بوڑے شخص کا جو پتہ نہیں پچانوے چھانوے سال کا ہے اور ابھی ریسنڈلی ہیڈ آف دا سٹیٹ تھا اور یہ ان کی منٹیلیٹی ہے شیم میں بار بار پوچھتا ہوں ہر روز پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں چائنہ کے خلاف ان کے بار نہیں نکلتے بنگلہ دیش میں پاکستان میں پتلے نہیں جلاتے آنسر بھی اگر آپ کے پاس اس کا آنسر نہیں ہے اور جو یقیناً نہیں ہے تو آپ لو لیول کے لوگ ہیں جو جاہل ہوتا ہے وہ تو اگنورنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہو رہا ہے آپ اگنورنٹ بھی نہیں منافق وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہو رہا ہے اگنور کرے آپ منافق تو ہیں ہی ہیں مگر اس کے ساتھ لو لیول کے ہیں چونکہ اگر آپ چائنہ کو یہ لیٹیچوٹ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے نہ آپ کی گوڈز کے خلاف بات ہوگی لیکن باقی دنیا میں جہاں پر مسلمانوں کو گلے سے لگا کہ جن قوموں نے رکھا ہوا ہے چاہے فرانس ہو چاہے یورپ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے کینیڈا ہو یہاں پر ایک تھوڑی سی بات بھی ہو جو کہ یہاں کی سرکاروں کے وہ کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی انڈیپینڈنٹ ہے میڈیا اور یہاں کی لاز ہیں کانسٹیٹوشن ہیں یہاں کچھ نہیں کر سکتے سرکاریں اور ان کو اپنے کانسٹیٹوشن کو اپنے لاز کو اپنے فیلم ایکسپریشن کو اپ ہولڈ کرنا ہے جب وہ اپ ہولڈ کرتے ہیں تو پھر امران کا کہنا ہے یہ اپ ہولڈ کیسے کر رہے ہیں یہ تو انسلٹ کو کیسے برداشت کر رہے ہیں پھر چین سے بات کرو نا یہاں پہ ایک بڑا امپورٹن نکتہ ہے میں ضرور ڈسکس کروں گا امران خان ڈیلی یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مسلمان وں نے سیکھا امران خان اور اردگان جیسے لوگوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہالو کاسٹ جیوز میں برداشت نہیں ہوتا اسی طرح اسلام کی انسلٹ مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی یہ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے امران خان اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنا فرق ہے ہالو کاسٹ واز اٹریجی ہیپنڈ باؤت سیونٹی فائی یرز اگو جس میں چھ ملین سے زیادہ یہودیوں کو کنسٹیشن کیمپس میں گیس سے اور ظلم کر کے مارا گیا تھا ہالو کاسٹ کی ڈینائل پر انٹی سیمیٹیزم کے لاؤز ہیں یہ کوئی چودہ سو سال پندرہ سو سال کوئی دس ہزار سال پہلے پرانی بات نہیں تھی ہالو کارٹ کے ہالو ریسنٹ ہسٹری ہے صرف اس بات پہ ملتی ہے سزا کہ آپ دنائے کر رہے ہیں ایک ہسٹارک فیکٹ کو لیکن اسرائیل میں جیوش ورل میں کراس خود جیوش اپنی جو جودائزم ہے اس پہ کرتے ہیں اس پہ کوئی لا نہیں ہے اس پہ فریڈم آب ایکسپریشن ہے ایسی جیسے کوئی یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ ہولوکاوسٹ ایک ریالیٹی ہے on the other hand ریلیجن آئیڈیالوجی ہے ریلیجن کی آئیڈیالوجی پر کوئی بھی شخص اپنی اپینین دے سکتا ہے آپ سیگری کریں نہ کریں وہ ہیٹ سپیش میں نہیں آتا ہولوکاوسٹ اس لئے ہیٹ سپیش میں آتا ہے کہ آپ ملینز انسانوں کے قتل عام کو ڈینائے کر رہے ہیں اور فرینکلی کون ڈینائے کرتا ہے زیادہ تر تو پھر ہم مسلمان ہی ڈینائے کرتے ہیں کہ ہولوکاوسٹ تو وہ ہی نہیں تھا تو یہ اتنا بڑا فرق ہے مائنڈ بلو کر دینے والی سیچویشن ہے کہ کیسے ان کو سمجھ آئے کی بہرحال کویسٹنز لیتے ہیں سوپر چیٹ میں بات چیت ہو رہی ہے ایک امپورٹن کویسٹن ہے کرنٹ منسٹر پاکستان 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 ریکرڈ کہ انڈیا کیا ایک 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 پاکستان کیسے فیٹف دیکھئے میں نے بات تو یہی کی ساری ایجنڈہ یہی تشروع میں آج کے شو کا لیکن اس کا ایفیکٹ فیٹف پہ کیا ہوگا میرا خیال ہے ضرور ہوگا لیکن فیٹف کو بھی یہی کہہ دیں گے کہ ہم نے جذبات میں ایموشنز میں آکے ایسی بات کر دیتی لیکن فیٹف کو بھی پتا ہے اور کسی حد تک وہ کرتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں اور یہ جو بڑے بڑے دارے ہیں یہ اگنور بھی کرتے ہیں اس لئے اگنور کرتے ہیں کہ کنٹیز کا معاملہ ہے سمجھتے ہیں کہ چلیں ان پہ شکنجہ ہم اتنا ہی کسیں جتنا کسا جا سکتا ہے یا جتنا کسا جانا چاہیے بہت حدوں تک نہیں جاتے اگر یہ بہت حدوں تک جائیں تو اسامہ بن لادن کے بارے میں جب عمران خان نے شہید کہہ دیا آتا ہے تو کافی تھا ایویڈنس کوئی پیچھے بات رہی نہیں جاتی کوئی پیچھے ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں رہتی آن ریکڈ ہے کوئی شہید کہہ رہا ہے تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ دہشتگردی کوئی سپورٹ نہیں کرتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی عمران خان جیسی لیڈرشپ تو پھر ایسا سوچنے والا ہی میں کہوں گا ڈفر ہے گوف ہے آج کے سپر چیٹ میں ہم بہت ہی سٹرانگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ سیچویشن بڑی ہی انوائنگ ہے بڑی ہی گمبیر ہے یعنی منافقتوں کی اور جہالتوں کی انتہاؤں پہ کھڑے ہیں جی لوگ ہمارے پاس اور بھی کوئیسنز آ رہے ہیں ہیمن جی ہر بار ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کرتے ہیں اپنے کوئیسنز بھی دیتے ہیں ان کا امپورٹن کوئیسن ہے کیسے خوش ہوگا کہ اس کے اپنے ریجن میں اس وقت بھارت اور امریکہ اور کوارڈ جپان آسٹریلیا یہ مل کے اس کی بدماشی کو روک رہے ہیں تو ایک گنڈا اس علاقے کا جو دادا گیر ہے وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کے رستے روکے جائیں بہت سالوں سے انلیش تھا چائنہ کی کیمنس پارٹی تو اس حوالے سے وہ انگر ہیں اور ابھی جو وزٹ تھا یو ایس چیٹ سیکٹری مائک پومپیل اور یو ایس ڈیفنس سیکٹری کا بھارت کا بھی مالدیل کا بھی شریلنکہ کا بھی اور سینیزن میں وہ ان کو کافی اپسٹ کر رہا ہے اب اس بات کا کافی آگے دار و مدار ہے کہ آگے جو الیکشن جا رہے ہیں یو ایس میں اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں جو بھی وہاں پہ پریزنٹ بنے گا چائنہ کے بارے میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اب تافی ہوگی لیکن یہ میرا ماننا ہے کہ اگر پریزنٹ ٹرمپ ری الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کا سٹینس بہت کلیر ہے چائنہ کے بارے میں اب اور چائنہ کو زیادہ تاف ٹائم ملے گا اور ملنا بھی چاہیے اور بھی کوئیسٹنز آ رہے ہیں سوپر چیٹ میں اور آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کوئیسٹنز ان ٹرمز آف دونیشنز آپ ہمیں پیپال ڈاٹ می سلیش ٹیک ٹی وی انٹرنیشنل پر بھی آپ ہمیں ٹوئنٹی فور سیمن کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا اور ہمارا جو نیریٹیب پریوار ہے یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے کوئیسٹنز دیکھتے ہیں ابھی نیر جی کا ہے دو یو تنگ دیر اس پلان تو کرییٹ بیڈ پکچر آف اسلام ان در سیم وی یورپین پاورز کریٹیڈ ایڈوٹائز 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 دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر ریلیجن کا کلیم ہوتا ہے کہ ریلیجن اف پیس ہیں ہم اور مجھے اس پر کوئی ایشو نہیں ہے میں نہ اسلام کے خلاف ہوں نہ کسی بھی دھرم کے خلاف ہوں میں ایک سیکولر مائنڈ کا آدمی ہوں لیکن اب ویسٹرنرز نے یہ جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ ریلیجن اف پیس ہے اور اب وہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریلیجن اف ایکسٹریمزم ہے تو میرا نہیں خیال وہ ایکشن سے ڈیٹرمند ہو رہی ہے بات ویسٹرنرز نے پہلے تو اپنی پولیٹیکل کوریکٹنس میں یہ سارا کام کیا کہ ٹھیک ہے باہر سے امیگرنٹس آ رہے ہیں ورکنگ فورس آ رہی ہے اور اس ورک فورس کی وجہ سے امیگریشن بڑھ رہی ہے کمیوٹیز بڑھ رہی ہیں تو چلیں ہم ہارمونی کا فضا رکھیں اور ہم احتیاط کریں کوئی ایسی بات نہ کریں پھر جب بیک لیش آنا شروع ہوا اور جب ویسٹرن ویلیوز ہیں جو فنڈامنٹل کانسٹیوشنز ہیں ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے ان کے خلاف جب یہاں پہ یہ کام شروع کرنا شروع کیا کچھ کمیوٹیز میں خاص طور پر مسلم کمیوٹیز کے کچھ گیٹوز نے تو آپ کے سامنے فرانس میں جو سورتیال بنی اب وہاں پہ تو پرافٹ جیسس کے بارے میں بھی فنی فلمیں بنتی ہیں موزز کے بارے میں بنتی ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا پورٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ریلیجیس آرگنیزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنا ڈس لائک شو کرتی ہیں مگر قتلو گارت تو نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ وین چڑھا دیں لوگوں پہ بم پھینک دیں چھوڑیوں سے لوگوں کو مار دیں یہ کام انفرچنیٹلی موسلی مسلمز ہی کر رہے ہیں مطلب اب میں یہ کہہ رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں ہم میں سے کوئی جو بڑی ٹائنی پرسنٹیج علیکہ رہے ہیں تو وہ مسلمز بہت عرصہ پہلے جب یہ اسلامی دہشتگردی شروع ہوئی تھی تو بڑی اچھی بات ایک ایک عرب ورڈ کے رہیٹر نے کی تھی اس نے کہا تھا کہ it is true that all مسلمز are not terrorists but it is also true unfortunately in today's terrorism most terrorist acts are carried out by مسلمز اب وہ ٹائنی پرسنٹیج ہے مسلمز کی میں سمائیتا ہوں لیکن ان کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے اتنی ٹائنی پرسنٹیج جس کے بارے میں ہم مسلمز کہتے ہیں جی بہت ٹائنی پرسنٹیج ہے تو پھر جو ہم میجورٹی ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بیٹے دھول بجا رہے ہیں پیچھے وہ کیوں نہیں روکتے ان ون پرسنٹ لوگوں کو کیوں وہ اتنے بے بس ہیں آج بھی آپ فرانس کے کانٹیکس میں دیکھ لیجئے ابینیت جی جو مسلمز گروپس ہیں فیس بک پہ واتس ایپ میں وہ تو کوئی کنڈیمنیشن نہیں کر رہے ہیں میں تو بہت ساری گروپس کو دیکھ رہا ہوں کئی پہ کنڈیمنیشن نہیں ہے تو وہ تو میجورٹی ہے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج ہونا ضروری ہے سوپر چیٹ میں بات چیت ہم کر رہے ہیں انہی سنسٹیف اشیوز پہ میں بھی آج تھوڑا لیٹ تھا اپنے ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ میں لیٹ ہوا ڈاکٹر شاردہ جی کا ٹیکس میسیج آیا کہ وہ بھی بہت لیٹ ہے نہیں آسکیں گے ہو سکتا ہے اگر وہ آئے تو ہم ان کے ساتھ الگ سے شو ریکارڈ کریں آپ کل دیکھیں ورنہ آج کا سوپر چیٹ برین بسٹ میں آج صرف آپ میرے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں کچھ منٹ اور رہ گئے ہیں آپ کے ساتھ باتچیت میں کوئیسٹنز میں چاہتا ہوں آپ کے میکسیمم ایڈریس کروں شوڈ انڈیا جیتندرہ جی کا کوئیسٹن ہے شوڈ انڈیا ڈسکس کشمیر ایشو ویڈ ریال پاور سینٹر پاک آئرمی ٹو ریزول ویڈ برنگ نارمال سین ریلیشنز دیکھیں اس سے پہلے بھی انڈیا نے اس پہ کئی کوششیں کی پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے پریزیڈنٹ بھی تھے جنرل مشرف ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے کنورسیشنز بھی ہوئیں اور لگتا تھا کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حل ہو جائے گا لیکن پھر اسی آرمی میں سے کچھ لوگوں نے ریٹیلی ایٹ کرتے ہوئے وہ کارگل کا واقعہ کر دیا تو وہ مسئلہ وہی کا وہی رہ گیا اب آپ کا یہ پوچھنا کہ اب دوبارہ سے ایسا ہونا جائے دیکھیں مودی جی تو ملے تھے پرائم منسٹر نواز شریف سے بھی جب پرائم منسٹر نواز شریف تھے اور مودی جی اپنا دل بڑھا کر کے خود ان سے ملنے لاہور گئے تھے ان آفیشل ویزٹ پہ افغانستان سے واپس آتے ہوئے اور مودی جی پر بہت اس پر کرٹیسزم بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا لگتا یہی تھا کہ اس میٹنگ میں نواز شریف اور مودی جی پہنچنا چاہ رہے تھے دیرے دیرے اس ایشو کو ریزولف کرنے کی طرف مگر اس کے چند دنوں بعد اوڑی اور وہ جو پتھان کوٹ کے ٹیرر سٹیک ہو گئے تھے تو یہ ہے بدقسمتی کس سے بات چیت کریں آپ کہتے ہیں کہ اصل جو سٹیک ہولڈر ہے پاک آرمی سے بات چیت کریں تو پاک آرمی سے ہی تو بات چیت ہوتی ہے پاکستان میں جب بھی بات چیت ہوتی ہے فرنٹ فیس پہ امران خان اور نواز شریف وہ پیچھے تو پاک آرمی ہی ہوتی ہے تو پاک آرمی میں جب تک یہ ویل نہیں ہوگی ٹرو ویل نہیں ہوگی اس ریجن میں پیس کی تب تک کام نہیں ہوگا ڈائیلوگ سے کچھ نہیں ہو سکتا اسی لئے موڈی جی نے کہا تھا کہ بندوق کی گولیاں اور ڈائیلوگ ایک وقت میں نہیں ہو سکتے ہیں دوبارہ چونکہ ستر سال کا یہی چلتا ہے سلسلہ سوپر چیٹ میں آپ ہمیں paypal.me slash tag tv international پر 247 contribute کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں سوپر چیٹ میں اپنے questions بھی بھیج رہے ہیں contribute بھی کر رہے ہیں بہت بہت دانیواد عمر پاٹھل جی نے آج بھی question بھیجا ہے اور دگوان is taking misadvantage of geopolitical location of Turkey black male other neighboring countries what do you think دیکھیں عمر جی یہ ایک reality ہے کہ کوئی بھی country ہوگا اس کے پاس جو جو بھی اپنے advantages ہوں گے ان کو ان کے cards وہ play کرے گا some time وہ misadvantage ہوگی some time وہ ان کے اپنے interest میں ہوتا ہے میں اس میں blame نہیں کرتا لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آس پاس کے countries ہیں وہ کیا آنکھے بند کی ہوئے ہیں وہ کیا سوئے ہوئے ہیں اردوگان وہ بھی تو دنیا میں پیس جو ڈسرپٹ ہو رہا ہے دنیا میں جو غلط perception بن رہا ہے اردوگان جیسے عمران خان جیسے لوگوں کی وجہ سے جب دنیا اپنی آنکھیں بند رکھے گی یہ اب نہیں بولنا چاہے گی تو کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہے situation اور بھی questions ہمارے پاس آ رہے ہیں عوی ناش بھائی کا ہمارے regular contributor ہے at what point this conflict amongst france and muslim countries will stop will it go further and divide the world in two caps muslim and non-muslim important question ہے آپ کا عوی ناش یہ کوئی پہلے بار نہیں ہو رہا یہ پہلے بھی 9 11 ہمارے recent times میں اتنا بڑا incident تھا اس کے بعد کیا دیکھا آپ نے ہو نہ یہ چاہیے کہ western world اپنے جو principles ہیں وہ clear کریں muslim countries پر کہ بھئی آپ اس طرح بھولی نہیں کر سکتے اس طرح کام نہیں کر سکتے اور muslim countries کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی عوام پہ ان کی progress پہ دھیان دیں یہ جو distraction ہے اچھا اب مسلم leadership بھی کیا کرے ان کی عوام اور ان کے پاس کوئی political card نہیں ہوتا ان کو اپنے جو opponent لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اندر جیلوں میں بھرنا ہوتا ہے اور مسلم countries میں across the world چاہے military سامنے ہو چاہے پیچھے ہو چاہے military نہ ہو وہاں پہ منارکی ہو کسی قسم کا بھی scene part ہو وہاں پہ dictatorial mindset ہے ایران دیکھ لیجئے کوئی military تو نہیں ہے وہاں پہ ملاوں کی حکومت ہے وہاں کی جو dictatorial setup ہے آپ کے سامنے پاکستان میں دکھانے کو democracy ہوتی ہے نہیں ہوتی اور آپ کے سامنے ہے صورتحال پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم Islamic Republic of Pakistan Pakistan رہیں گے بھارت ہندو مہاراشترا ہندو راشترا نہیں بن سکتا بھارت ہندو راشترا نہیں بن سکتا ہم Islamic Republic رہیں گے اور بھارت ہندو راشترا بننے کی بات بھی نہیں کرتا یعنی سرکار کے لیول پر اگر کر بھی لے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ان کا حق ہے لیکن آپ دیکھئے ان کی چھائے ہوئے ہیں اور یہ سارا ظلم چل رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کرپشن کس قدر ہے بار کا پیسہ جو آ رہا ہے وہ کھایا جا رہا ہے تو یہ ایک راس دا بورڈ سیچویشن ہے ایسی ہی مسلم دنیا میں جو چلی جا رہی ہے میں یہاں پر ایک بریک لوں گا اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاردہ صاحب آن جڑے ہیں تو ہم چاہیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی برین برس میں آج ہم بات چیت کو آپ کے ساتھ جاری رکھیں تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سٹریٹ تیون ویڈاس ویلکم بیک برین برس میں آپ بات چیت میرے ساتھ سن رہے تھے آپ ڈاکٹر شاردہ جی بھی میرے ساتھ پاکستان ملے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آج ان کی بھی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی اور میری بھی تھی میں بھی کچھ میں نے ڈلیٹ ہوا اور سپر چیٹ میں آپ کے کوئیسٹنز بھی آ رہے ہیں آج اب تک ڈاکٹر شاردہ جی کے آنے سے پہلے میں نے دو ہی باتوں پر بات چیت کی آپ کے ساتھ ایک تو پاکستان کے جو پولیٹیشنز کا کنفیشن ہے کہ بھئی ہم مان رہے ہیں کہ ہم نے اٹیک کیا تھا اس پہ میں نے کھل کے بات چیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اس طرح کے ٹیررزم ایکٹس ہو رہے ہیں ان پہ بات چیت کی اور چائنہ میں میں نے بتایا ویڈیو آپ کو پورا نہیں دکھایا میں دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ کس طرح چائنہ کے سٹیٹ ٹی وی ایک ڈرامے میں پرافٹ محمد کا پورے کا پورا پکچر دکھاتے ہیں اس پہ کوئی مسلم دنیا میں سے پورٹیسٹ نہیں ہو رہا یہ ساری باتیں ہیں پیپار ڈاٹ می سلیش ٹی وی انٹرنیشنل پہ آپ کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے کوئیسٹنز میں ایڈریس کر رہا تھا اور بھی آگے کریں گے لیکن ڈاکٹر شاردہ جی کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے ایجنڈا آپ کو بھی پتا تھا مجھے بھی پتا ہے آپ کی ہیلتھ کے بارے میں ہم دعا گو ہیں تو وہ پہلے بتائیے خیریہ سے ہیں سب ٹھیک ہے بلکل فرس کلاس مائنڈ کا ایٹیچوڈ ٹھیک رہے نا ٹھیک ہے تو بڑی سے بڑی بھی جو مسئیبت ہوتی ہے انسان اس کو فیس کر سکتا ہے بریبلی اگر نہ ہو تو پھر تو آدمی جو ہے بالکل جس کو نا ہم کہتے ہیں پیجابی میں ڈھا جاتا ہے ہاں ہاں آپ بہادر انسان ہیں کوشی ہوتی ہے دل کے آپریشن ہوتے رہتے ہیں آپ آپس میں چلتے رہتے ہیں تو ڈکٹ صاحب یہ دو ہی باتیں تھی جو میں نے آپ کے آنے سے پہلے ڈسکنس کی کوئیسن بھی لے رہا تھا تو آپ ان دونوں باتوں پر کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو آپ نے فرانس کی بات کیا اب اس قسم کے آنے والے ٹائم پر بیلجیم انگلینڈ کئی اور جگہ کے اوپر اس قسم کے کسے ہوتے رہیں گے کیونکہ جو سو کارڈ ایک ریولیوشری مائنڈ بنایا ہوا مولانے لوگوں کو یہ کہہ کہ کہ لو چنتہ مت کریے ہم تو آپ کو بھورا پر یہ ان کو دکھا دیتے ہیں سورگ لے جاتے ہیں جی اور چلی پاکستان میں تو یہ تھا کہ وہاں پر گریب بچوں کو پکڑ دے تھے جی اب یورپ میں تو ہر ایک کو روٹی ملتی ہے لیکن پھر بھی ان میں گریبی تو ہے ڈسپیریٹی ہے جہاں ڈسپیریٹی ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی ماننا پڑے گا کہ ایک سے دو پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب اس قسم کی کوئی باتیں کرتا نا لو جی مرنے مرانے کی تو تیار ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک گیم ہے فینٹسی ہے درستہ آپ نے کہا ڈسپیریٹی نائن الیون جنہوں نے کیا تھا کوئی غریب لوگ نہیں تھے جنہوں نے وہاں پہ حملہ کیا جا کے بمبئی میں وہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے حدایت پہ حملہ کیا وہ لوگ تھے ٹھیک ہے اچھا اس سے زیادہ وہ جو لنڈن میں جو ٹرینز پہ اٹیک ہوا تھا بڑے ہی وہیں کے باہن بچے تھے اور بڑے ہی خاتے پیٹے گروں کے بچے تھے یہ آپ نے بات جو کہیے نہ دیکھئے یہ تو بات ماننی پڑے گی آپ کو کہ نائن الیون کے بعد ہی یہ سارا سسٹم شروع ہوا ہے نائن الیون کے بعد ہی آٹیک ہوا آفکانستان کے بعد نائن الیون کے بعد عراق میں جو میں سامنے تو سب سے بڑی فولیشنیس دی بوش کی آٹیک کرنا وہ آٹیک ہوا جس سے آئیس پیدا ہوئے آئیس آئیس آئی آئیل آئیل بھی پیدا ہوئی یہ جو سارے گروپس بنے ہیں یہ سب نائن الیون کے بعد بنے ہیں اس سے پہلے جو گروپ تھے وہ سارے کے سارے پاکستان اور افغانستان کے اردگرد رہتے تھے لیکن بعد میں جب یہ گروپ آگئے یہ پھیلنے شروع ہو گئے دنیا میں انہوں نے اچھا پھر یورپین والوں نے کیا کیا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بے بہتکفی کی جس حساب سے انہوں نے ان کو گلے لگانا شروع کیا جب یہ ڈالنے شروع کی اور ان کو اپنے آلنگل میں لے لیا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ exactly پہلے ان سے یہ لکھوائیں وہ بھی کوئی مطلب نہیں ہے وہ بھی کوئی مطلب نہیں ہے لکھتے تو وہ ویسے بھی ہیں کہ ہم آپ کے constitution کے مطابق ہی کام کریں گے لیکن کوئی بھی نہیں کرتا سب سے بڑی problem یہ ہے سعی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں مسلم ریجس کے جو لیڈر تھا ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنا لا دوسروں کے کنٹریوں میں جا کے لگو نہیں کر سکتے آپ کے پاس already 51 to 53 کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ لگو کر رہے ہو ایک کنٹری تھوڑا سا بچا ہوا تھا ترکی اب وہ تو شاید میں رکھا سب سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ میں جتنے بھی اسلام کے کنٹریز ہیں ان کی لیڈرشپ میں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں یہ تو ہوگی وہ یورپ کی یہ تو ہوتے رہنے ہیں یہ ختم نہیں ہونے اب میکران نے جب یہ کہا کہ میں اس کو نہیں آگے بڑھنے دوں گا اور میں کہیں نہ کہیں انہوں نے ورڈ اسلاموفوپیا یوز نہیں کیا تھا جی انہوں نے کہا اسلام ان کرائیسس ہاں وہ لیکن یہ تو ہمارے جو منسٹر تھے آپ کے سائنس نے ٹیکنولوجی کے جو منسٹر ہیں پاکستان کے انہوں نے یا اپنے عمران خان نے یا جی ایڈو گرین نے بھی اور تو اور وہ مہاتیر محمد ہے مہاتیر مہاتیر ہیں جو کہ ایک ریٹائیڈ پچانوے چھانوے سال ان کے عمر ہے نبے سال جو اپر ان کے عمر ہے وہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ بھائی سارے فرانسوار لوگ کو مار دینا چاہیے انبیلی بھائی کینیو بلیو کہ ایک پرائیمسٹی ریچکاپ کنٹرائی ایک سال نہیں رہا کئی بار لمبے عرصے پر کئی بار اور کرپشن کے چارجز لگے وہ اپنے مو سے یہ کہہ رہا ہے میرا خیالہ کی ٹائم ہز کم جبکہ سارے لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا خاص کر کے ویسٹ ورلڈ کو جہاں تک آپ نے چائنہ کا ایک کوششن ریس کیا چائنہ کو تو مجھے لگتا کسی کی حمد ہی نہیں یا مسلم کٹری میں ان کے کیسٹ بولنے کی درستہ ان کے سٹیٹ ٹی وی پہ کچھ دن پہلے پرامفٹ محمد پیس پی اپان ہے کی پکچرز دکھا رہے ہیں جبکہ جبکہ اس کی پکچر ہے ہی نہیں پکچر ہے ہی نہیں اور وہی بلیسٹ ویمی سمجھی جاتی ہے نا اسی پہ یہ تو حقامہ ہوتا ہے ہاں وہی اچھو وہ کوئی پروٹیس بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا پاکستان میں نہیں ہوتا ٹرکی میں نہیں ہوتا فلسطین میں نہیں ہوتا نہیں ٹرکی میں تو پھر بھی ہو سکتا ہاں لیکن اب نہیں اس پہ نہیں ہوا ابھی تک لیکن یہ جو عرب کنٹریز ہیں میں کہنا پاکستان تو اتنی ہمیتر نہیں رکھتا جتنا سعودی ریبیا اور دوسرے کنٹریز ایک بات ہے یہاں اچھا نکتہ یہ عرب کنٹریز نے فرانس کے بارے میں لیڈرز نے کوئی بیان دی دیا سوائے پاکستان اور ترکی کے ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی عرب کنٹریز نے تھوڑا بہت گوڈز کی بائیکارٹ کی بات کر دی لے گا وہ کتنا فرق پڑنا ہے نہیں پر عمران خان کو کیا پرابلم ہے وہ ہر وقت اٹھ کے مطلب جو ہے ایڈوگن کی تریف کرتا رہتا ہے ایڈوگن کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور ایڈوگن ایڈوگن اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے پاس کچھ اور کارڈ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا کارڈ تو ابھی تک تو میرے کشمیر کا کھیل کھیل کے دو سال تھک گیا اب یہ نیا کارڈ آگیا ہے یہ پہلے بھی یہ باتیں کیا کرتا تھا چونکہ اندر سے جاہل آدمی میں یہ پیچھے کہا چونکہ آپ کی غیرمجودگی میں دار سب دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ اور کچھ مسلمان اس کو ملاتے ہیں ہالوکاست میں نے ابھی ویورز کو بتایا کہ ہالوکاست تھا مرڈر آف سکس ملین جوز جو ریسنٹ ہسٹری میں ہے اس کو اگر آپ ڈینائی کریں گے تو وہ انٹی سیمٹیزم ہے جوز کے اندر خود جودازم پہ کرٹسازم ہوتی ہے اس پہ کوئی ہیٹ نہیں ہے اس پہ کچھ نہیں ہے اب یہ عمران خان اس کو ملاتا ہے ہالوکاست کے ساتھ کہ جی اگر ہالوکاست کا ڈینائل غلط ہے تو اسلام پہ کوئی اچھی بری بات بھی نہیں ہو سکتی بھئی میں تو اسلام پہ کبھی بھی اچھی بری بات اس لیے نہیں کروں گا میں کسی بھی ریلیجن پہ نہیں کروں گا اس لیے کہ ٹیسٹ فول نہیں ہے ٹیسٹ ٹیسٹ ہے لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ بھئی یہ آپ تھوڑے سے ری فارم ہو جائیں لیکن بہرحال یہ ساری کی ساری اکل پیدل ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک بات کر کے پھر آپ کی اپنی لیتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نائن الیون سے پہلے بھی میڈیا اتنا وائبرن نہیں تھا القاعدہ نائن نائن الیون سے پہلے بنا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کلنٹن اسامہ بن لادن کے پیچھے پڑا رہا تھا تھا کہ اس کو مار دینا ہے جب اس نے کلنٹن نے ایک شپ کوڑا آیا تھا سوری اسامہ بن لادن نے امریکن شپ کو بم سے اڑایا تھا وہ وہاں پر ٹھیک ہے ہاں اس میں تیس پہ انتیس امریکن تف سے ہی ان کو چیز کر رہے تھے اچھا میڈلی اس میں ایک لمبے عرصے سے مسلم بردر ہوڈ اور اس طرح کی جو ایک لمبے عرصے سے اپنا کام کر رہے تھے لیکن اس زمانے میں میڈیا نہیں ہوتا تھا کہ دنیا کے سامنے یہ حرکتیں حاصل ہیں اس زمانے میں یہ اتنے ریاکشنری اور اتنے اگریسیو بھی نہیں ہوتے تھے میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ ان کی بات پہنچتی ہیں اور جو نوجوان ہیں ان کو اپنے طرح یہ کھنچتے ہیں نوجوان جو کھجے کھجے چلے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینہ کے معاملے میں مجھے بہت احرانی ہوتی ہے کہ ان کے کوئی بھی ایکشن جو مسلم کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ان سب کو یہ جپی ڈالتے ہیں کوئی کوئی پورٹسٹ نہیں ہوتا نہ اگر کے اوپر ہوا نہ کسی اور چیز کے اوپر ہوا پتھ یہ اس کے پیچھے کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ڈاٹسل یہ انٹی ویسٹ ہونے کا مسئلہ ہے ورنہ پرافیٹ محمد پیس بھی اپون ہم کی پکچر تو وہی ہے نا جو چین اپنی ٹی وی پہ دکھا رہا ہے یا یورپ کے کچھ میڈیا میں آتی ہے پکچر تو وہی ہے نا یورپ میں آتی ہے تو وہ مار دیں گے جلا دیں گے ایک تو یہ وجہ ہے انٹی ویسٹ ہونے کا رویہ ہے چین اس سے زیادہ ظلم کر رہا ہے وہ چین اپنا بھائی ہے اچھا دوسری وجہ آپ لوگ سب غور کیجئے کل جو نیس میں فرانس کے شہر نیس میں جو ٹیک ہو وہ چرچ کے اندر کیوں ہوا ہے دیکھیں بیسیکلی کیا کہ ان کی یہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ شرارت ہے کہ ہم ان لوگوں کو اکسائیں بڑکائیں اور یہ تھوڑا سا ہمارے زدہ سکتی کریں اور پھر ہم دنیا کو یہ بتا سکیں گے دیکھیں اب ہم جو کریں گے وہ ہمارے بقیادہ لیگل رائٹس میں ہے یہ اس کے پیسے بہت بڑی سوچ ہے اس کے پیسے بہت بڑی سوچ ہے میرا سوال پھر وہی کہ وہی ہے یہ تو کری رہے ہیں وین چڑھا دیتے ہیں کار چڑھا دیتے ہیں چرچ کے اندر اس لیے ہے کہ یہ کرشیانٹی کو اٹیک کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے نہیں نہیں کرشیانٹی کو اٹیک کری رہے ہیں جب پہلے بھی دیکھیں چاہے وہ باہر مارے ہیں چاہے اندر مارے ہیں وہ کرشیانٹی کے اوپر اٹیک ہے کرشیانٹی کے ساتھ ہی ان کی لڑائی چل رہی ہے لیکن یہ ایک اور ان کو یہ کہیں گے کہ دیکھئے انہوں نے اب ہمارے اوپر سکتیاں کرنے شروع کر دیا اب ہمارا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم بھی ان کے اگیسٹ ہر قسم کا جو افیکٹ ہے وہ لے کے آئیں چاہے ہم ہتھیار بنائیں چاہے پھینکیں چاہے بم پھینکیں چاہے کچھ کریں جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہونا چاہیے اچھا یہ چرچ پر واقعہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو یہ مسلسل ہو رہا نائن الیمن کے بعد خاص طور پر دنیا اچھا اتفاق کی بات یہ کہ نائن الیمن کے بعد ہی انٹرنیٹ دنیا میں وائبرانٹ ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن یہ تو ماننے والی بات ہے کہ نائن الیمن سے پہلے اس طریقے سے نہیں تھی مومنٹیں کہیں بھی مومنٹ جو آپ نے بات کی کلینٹن کی وہ مومنٹ بیسیکلی تھی اس وقت ساری کی ساری لیمیٹڈ اپنے افغانستان کے اردگر تھے کیونکہ وہ رشیہ کو باہر نکالنا چاہتے تھے یہ ایک مومنٹ تھی لیکن وہ مومنٹ بنی کہاں سعودی عربیہ سے ان کنٹریوں سے آئی ہے نا بلکل وہ کوئی وہاں سے لوکل تو نہیں نا اٹھے بلکل ٹھیک لوکل کون آئیل لوگ باہر سے دوری کنٹریوں سے یہ یہ سب سے بڑی خطر رکھتی ہے دانٹ صاحب وہی نا میں آپ کو یاد دلاؤں دانٹ صاحب نہیں میں اسے پھر زور دیتا ہوں مومنٹ جو ہے نا یہ سودان میں مسلمانوں کا مرڈر مسلمانوں کے ہاتھ یہی مطلب وہ کو ہاف ملین سے زیادہ سومالیا میں یہ نائن الیون تو بیس سال پرانی بات ہے نا میں بات کر رہا ہوں پینتیس چالیس سال پرانے اچھا اس زمانے میں میڈیا نہیں ہوتا تھا یہ مائنڈ سیٹ اور جو آپ نے بات کی افہانستان میں بھی تو میڈل ایسٹ چھے ہیں نا تو میڈل ایسٹ میں ساری انوائرمنٹ تھی مسلم بردر ہوت القاعدہ لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا جو جسٹریفکیشن یہ تھی کہ ہم اس وقت کیوں ہوں اکٹھے ہوگے لڑ رہے ہیں کیونکہ ریشیا کو ہم نے یہاں سے نکال دی اس وقت اس وقت نہیں بیوکفی بھی کی جی امریکنز نہیں وہ تو خیر ویس کی بیوکفیاں تو آج تک چل رہی ہیں اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے ابھی بھی نہیں رک رہی ان کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں ویس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بتا نہیں کم کھلے گی کوئی 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 چن ہے تو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کوئیسٹن کو اٹریس کر سکے ریشی ایم یہ تاہیر جی ترکی has become ترکی along with sleepy مہاتر and druggy امران doesn't MBS realize his base interest with quaid and France china is anyway does not have islam policy but to kill or convert them یہ باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کھنکے کر رہے ہیں ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ سخت language بڑھتے ہیں ہم بھی سخت language بڑھتے رہے ہیں تو آپ کے سوالوں میں ہی آپ کے جواب ہیں جواب ہیں بلکل اور دیکھتے ہیں کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہر ایک question کر کے ساتھ ہی جواب لے گئی نہیں نہیں وہ ٹھیک comments بھی ساتھ ہی آ رہے ہیں تو یہ ہر بار ہمیں ان کا بھی آتا ہے how can 16 year old kid know about beheading جی دیکھیں 16 years kid جو ہوتا ہے that doesn't mean وہ 16 سال کی آپ عمر دیکھی ہے آج کل کے زمانے میں دس سال کا بچہ جو ہے وہ بڑا well aware ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں internet آ جاتا ہے وہ اور well aware ہو جاتا ہے so it doesn't mean 16 years جو پرانے زمانے میں 16 سال کے بچے تھے ہماری جب ہم بچپن میں تھے تو وہ سکتا ہے کہ ان کا اس وقت مائنڈ اتنا ڈویلپ نہ ہوا لیکن آج کل تو آپ یہ سمجھ لیجئے کی چودہ سال کے بچے تو یہاں پر بہت بڑے بن جاتے ہیں so اس نے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ 16 سال کا بچہ ہے اس کا دماغ کس ڈھنگ سے خراب کیا گیا یہ سوچنے والی بات ہے بالکل ٹھیک بات ہے بالکل ٹھیک بات ہے جی اور بھی questions آ رہے ہیں اور Michael George جی کا the father of Ali Hassan a young man who stabbed two persons in an attack using a meat clever outside the former Charlie Hebdo magazine last week has said he is proud of his son what would you say دیکھئے Michael جی یہی تو میں بات کر رہا ہوں یہی دوکسا باتشید کر رہے ہیں یہی تو دکھ ہے یہ mindset ہے ڈاکٹسا بالکل absolutely آپ کیا کہہ سکتے ہو جبکہ father یہ کہہ رہا ہے کہ i'm so proud of him کیونکہ دیکھئے جب extremism ہوتا نا جی اس کا اس کی کوئی ریشنیلیٹی نہیں ہوتی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی اور کوئی لوجک نہیں ہوتا بلکو ٹھیک صرف لوجک ایک ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دھرم کے لیے ساری دنیا کو مار دینا اور اپنے دھرم کو آگے لے کے جانا یہ جو صحیح کیا یہ سب سے کترناک بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کیا کوئیسٹنز آ رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اویناس جی کا ایک اور کوئیسٹن ایسیو ارث کوئی ہیٹس ترکی ٹوڈے دو یو تنگ ترکیش پی امار دو گان شر تے کیر آف اس پی 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 ایسیو یہ نہیں آیا اس میں کچھ جہاں ترکی کے لوگوں کی ڈیتھ ہویا تھوڑا سا نقصان ہوا ادھر اپنے دوسرا کنٹری یورپ کا گریز ان کو بھی نقصان ہوا اتنا بڑا ارث کوئی نہیں تھا لیکن یہ دیفنیٹلی لیڈر کا فرض بنتا ہے کہ دنیا کے اس وقت دنیا کا مسلم لیڈر بن بننا چاہتا اور اس کو ہمارے ہندو درم میں اپنے شری رام اور ہنوان کا قصہ بہت مشہور ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہنوان کا رو پلے کرنا چاہتا آپ عمران کان صاحب جو پاکستان کی پرائیم نیسٹر ہے ہر بات جو کہ دیں جو آپ نے کہا ٹھیک کا وہ اب ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے یہ اپنا پولیٹیکل کارڈ کھر رہا اردوگان اور سٹوپڈ پولیٹیکل کارڈ کھر رہا دون نہیں کلا ایڈوگان نہیں ایڈوگان تو پھر بھی ایک ایڈوگان دیتا یہ تو اسی بیان کو لے کے آگے پتہ نہیں کتنے بیان دیتا کو الگ کر دیتا بلکو ٹھیک ہے رہے رہے آخر میں دو قویسٹن رہے گئے ڈوٹ صاحب آپ دیکھئے why انڈین مسلم don't completely abide by the constitution and prefer امہ above انڈیا دیکھئے جہاں تک مسلم دھنوں میں پڑھا اور میرا خیال ابھی تک میرا ریکرڈ دلی یونیورسٹی میں مسلم پیپر میں جتنے نمبر میرے آئے تھے اس میں میں یہ سمجھتا ہوگی ان کے دماغ میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بٹھا دی جاتے ہے کہ آپ صرف مسلمان ہیں نہ انڈین ہیں نہ پاکستانی ہیں آپ کسی بھی کنٹری میں جائیے آپ صرف مسلمان ہیں یہ پہلے یاد ختم ہے بلکہ نہ انڈیا نہ پاکستان نہ امریکہ نہ چینہ جہاں بھی رہو چین والے کہتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں چینی مسلمان بھی تو ہم آپ کو جیل میں رکھیں گے عرب کہتا ہے اچھا آپ ادھر سے آئے ہو بنگلہ دیش سے پاکستان سے آئے ہو پیچھے بیٹھو اور ہماری مسلمان جو وہاں پار عرب کنٹریز میں بیٹھے ہوئے کس طریقے سے گریم کنٹریز کے مسلمان کو ایکسپلائیٹ کرتے ہیں ناٹ اولی داٹ جو لیڈیز جاتی ہیں لیڈیز کو ان کی ہر کسیم کی سیکسول اچھا پوری کرتے ہیں ہر کسیم کی ان کی کنیزیں ہوتی ہیں ہر کسیم دیٹ سو 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 مسلم فرنا منٹریلیسٹ ورلڈ دیکھئے جو سو 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 ان کے اپنے لیے جی ہم اپنی بات کر سکے دو دوسرے کل نہیں سون اپنی بات اسی کو اکسپلین کرو اور اسی کو کہو کہ یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نہ اس پہ بحث کر سکتے ہو نہ اس پہ کوئی ریزننگ کر سکتے ہو نہ کو اس پہ لوجک لے کے آسکتے ہو دیٹس وار ایس وی ایکسپ دیٹس آخر میں کوئی اور سوالات رہ گئے جی انجلا مارکل سو پالیسی اوپن بارڈر مسلم امیگرنٹ دورنگ سیرین وار سم رسپانسی بل فور فرانس اس فیسنگ ٹوڈے دیکھئے انجلا نے اس وقت جب ون ملین کے کریب جی اس نے وہ پر سیرین کو لیا رائی شی دنٹ ریلائز کہ اس کے اپنی کنٹری میں اس کو کتنی پرابلم ہو جائے گی اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پر کی فرانس میں جرمنی سے پہلے چھے ملین سے زیادہ لوگ رہ 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 سیرین مار سے پہلے رہ 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 سو وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن اس مسئلے سے انجلا کو آج ریٹائرمنٹ لینی پڑ رہ رہ کیونکہ وہ جو اس نے بیوکوفی کی اور اس وقت بھی شو ڈالا کی آپ اگر آرہے ہو تو آپ کو ہمارے مرج ہونا پڑ رائی وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کوئی بھی مسلمان ایک دو پرسنٹ کو چھوڑ کے کوئی بھی مرج ہونے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی ایڈنٹری رکھے گا ایسے مسلمان اپنا شریعہ اللہ کو آگے لے کے آئے گا اور اپنے حساب سے سکولوں اور کازوں کو چلانے کی کوشش کر جب آپ آئیڈنٹری کی بات کرتے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جیسے میں پاکستانی لینڈ میں بارن ہوا پاکستان کو میں ہمیشہ کچھ ایسے ریلیجن جیسے جودائزم ہے وہ جو ایڈنٹری جو ایک ریلیجن کی ایڈنٹری وہ مسلمی ہے نا 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 آپ ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں کتنے بلیور ہیں یہ میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا میں مسلم فیتھ گھر میں پیدا ہو ہمارے پاس ہمارے ساتھی کام کرتے ہیں جو سکھ بھی ہیں جو کرشن بھی ہیں ہم چاروں کی بادشاہ کیا ہے پنجابی ہمارا کھانا کیا ہے ایک آپ میں ہمارا کرشن دوست ہمارا سردار بھائی بہن ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہمیں آپ روز آٹھ گھنٹے گپیں لگانے کے لئے بٹھا دیں بلکل دور صاحب میں چلیے مسلم فیت کلب سے ہوں اور جو میرا پیٹر بٹی صاحب میرے جو کرشن دوست ہیں وہ گورے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا یعنی جو گورہ کرشن ہے تو کہاں فیت ان کو لے کے چل رہا ہے فیت تو ان کو نہیں ساتھ لے کے چل رہ کمپلیکس کمپلیکس کلچر جو میرا کرشن دوست پاکستان کا یا انڈیا کا اس کی ویلیوز وہی بچوں کو ڈیل کرنے کی کھانا کھانے کی میوزک کی جو بھارت کی ہے چاہے بنگلہ دیش کا چاہے پاکستان کا ہو ٹھیک یا شریلنگا کا وہ ایک ریجن ہے یورپ ریکھ لیکن لیکن ایسا آپ کہہ رہے جو مسلم کمیونٹی جو مسلمان وہ تو نہیں سمجھ تک وہ کہتا پہلے مسلمان اور مسلمان میں جو کہا گیا چلے مان لیا وہ کہتا ہے جی کہ میں مسلمان ہونے کو پریفر کروں گا ٹھیک ہے بھئی پھر آپ یہ کڑی دکھانا بند کر دو پھر آپ وہ انڈین تبلہ میوزک سننا بند کر دو اچھا ڈاٹ سم جو کوالی بھی ہے مسلمان وں سردار سردار جی ہوں اور کرشن ہمارے پنجابی ہوں دو سب دھرم بلکل مختلف ہے لیکن ہم ایک ہی لیول پر بیٹھے ہوں نہیں ہم بیٹھے ہو ہیں لیکن وہ جو پٹیکل دھرم ہے جو پٹیکل ریجن ہے جس جس کو مسلم ریجن کہتے ہیں وہ اپنے آدمیوں کو کو صرف ایک ہی چیز سکھانا چاہتے ہیں اور سکھا رہے ہیں لگاتار سکھا رہے ہیں سکولوں میں سکھا رہے ہیں کالجوں میں سکھا رہے ہیں کہ آپ صرف مسلمان اور کچھ نہیں باقی آپ اپنے سج کو نم دلکل آخر میں کوئی کوئی دو لیتے ہیں چلی میں پڑھ دیتا ہوں پاکستان افغانستان بی مرش انٹو وان کنٹری وید سپیشل کنڈیشن تو ایوائی دی پرابلم سینڈنگ بیک دی افغان ریفیجی دیکھئے یہ میں اس کا شورٹ سا جواب دیتا ہوں ایسا پوسیبل نہیں ہے خطرہ یہ ہے کہ شاید جو پاکستان کی طرف سے وہ پشتون بیلٹ وہ وہ پوری کی پوری وہ کہیں افغانستان کے ساتھ جانا ملے یہ یہ زیادہ خطرہ ہے چونکہ وہ نیچرلی ان کا حصہ تھی اور اگر نہ بھی ملے تو یہ مل کے اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے اکٹھے بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا تھا یعنی بنگالیوں ہونے وہ سب سے آگے تھے وہ رہ سکے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ مسئل ایک بات ہے بسیقلی افغانستان جو ہے وہ کنٹری آف ٹرائبز ہے جی جو کنٹری آف ٹرائبز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک جنڈے کے نیچے نہیں رہ سکتے ان کو ہمیشاں اپنے حساب سی ہی رہن ہوتا ہے اگر کوئی ایسا آجائے سنٹر میں کی لو جی آپ اپنے جو ریجنال آریہ دوس میں آپ جو مرزی کھر رہے ہوتا ہے رہے ہوتا ہے جو فرم پالز یو دفنس کی دن ایو جو مہنی جتنی مہنی ہی سی پڑی ہی سی لئے سب سے دفیال کانٹری آنڈ آنڈ رول آف آف سب سے آخر میں ایک سوال ڈاکٹر سب آپ کی لئے سر ای مدرسہ اور مولوی سب سے گلوپ ریڈکل آف مسلم کچھ چیل ویڈ سر دیکھیں بیسیکلی آپ نے یہ کہا مدرسے اور مولوی کو سکول کالے بند کر جی ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ پہلے جی سمجھ جی مسلم ریلیجن پہ بیسٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو جہاں بھی ووٹ ہوتی ہے راجنیتی وہاں پر جو کرنا بھی چاہتا وہ بھی گھبرا جاتا وہ بھی نہیں کرتا آپ یہ دیکھئے کی کینیڈا امریکہ میں کتنے یہاں پر مدرسے کھولے ہو ہیں یورپ میں کتنے مدرسے کھولے ہوئے کیونکہ یہ ایک جو ویسٹن کلچر ہے اپنے تاہیر صاحب جو ویسٹن کلچر یہ ان کا جو بیس تھا وہ تھا بہت بڑے دل پر مطلب فریڈم تو ہے یہ کھلے لیکن اس کا نظائد فیدہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کے سوال میں ایک بات ہے آنے والے ٹائم کے اوپر ہو سکتا ہیں کافی سکتی ہیں آئیں پولینڈ نے کہ دیا ہوا بہت سالوں پہلے کہ ہم نے کوئی مسلم امیگریشن نہیں کرنی چیک ری پبلک مالٹا اس طرح جو جو چھوڑی ہے جو یار نہیں سکتا تو ان کا اپنا یہ حال ہے ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں زیادہ وقت دیا اور ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ آئے مجھے اپنے درشکوں کے ساتھ ملنا تھا اور میں ان کا دھنیواز کرنا چاہتا ہوں اور ایک بر پھر ان کو رمائن کرانا چاہتا ہوں paypal.me slash tag tv international کے اوپر چوبیس گھنٹے یہی نہیں صرف ڈیولنگ پروگرام آپ ضرور کنٹیبیوٹ کریے یہ آپ کا پروگرام ہے اور ایک میری ریکویسٹ ہورہا کہ ہندوستان کے ٹی وی چینل ہیں جب وہ ہمارے کسی بھی پروگرام کو تیگ ٹی وی پاک ٹائمز وہ سجنے جو ہے وہ میرمانی کر کے ٹی وی کئی ہمیشہ لکھا کرے یہ ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ ہی سے جو ہے وہ شو کرتے ہیں ہندوستان کے ڈیفرن ڈیفرن چینل پر سو آپ سب بہت بہت دنی بہت جی اور تاہیر صاحب میری تاہیی خونا ری اب بہت چیز بہت تاہیر ہے ٹی بہت ڈیفرن فکر ہمت ٹی تیز ٹی ڈیو ٹی ٹی ایر ٹی